بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے آج میں بھی الحمدللہ ٹک ٹاک ہوں اللہ کا شکر ہے تو آج میں آپ کے ساتھ رسپی شیئر کرنے لگی ہوں گڑی پکوڑا کی تو میں نے ایک پیاز لیا میریم سائز اس کو بریک کاٹ کے تو اس کو تھوڑا سا لائٹ براؤن کیا پھر اس میں نے سنظر کا پیسٹ ون ون چمچ ڈال کے تو اس میں دو ٹاماٹر ایڈ کیے پھر اس میں واقعی مسائلہ ڈال کے تو میں نے اس میں لسٹی جو ہے وہ ایڈ کر دی جس میں میں نے ایک بیسن جو ہے وہ ڈالا ہوا تھا مکس کیا ہوا تھا تو پھر پکنے کے لیے رکھ دی دو گھنٹیں پکتی رہی پھر میں نے اس میں پکوڑے جو ہے وہ نکال کے تو وہ ایڈ کر دیے پکوڑوں میں میں نے کیا کیا ڈالا پکوڑوں میں میں نے بیسن لیا اس میں نمک میں جھل دی ایس پیٹیس ڈال کے اس میں میں نے زیرہ پورڈر ڈالا اس میں میں نے میتھی ڈالی اس میں میں نے جو ہے وہ پسا ہوا دھنیا ایڈ کیا سبز دھنیا ایڈ کیا آلو بری کٹے ہوئے ایڈ کیے اس میں میں نے پیاز ڈال کے تو لکورٹ سا بنا لیا جیسے کہ ہم بناتے ہیں تو یہ آلو پکوڑا کڑی بن گے تو ان کو میں فرائی کر رہی ہوں فرائی میں نے ان کو کیا ڈیپ فرائی ڈیپ فرائی کرنے کے بعد میں نے اس کو اترکا لگانا ہے کیسے لگانا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے لگاؤں گی کڑی کو تو اترکا لگانے سے بہت ہی مزدار سی سمیل بھی آتی ہے خوشبو بھی آتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے کھانے میں تو پکوڑے بھی بہت یمی سے تیار ہو چکے تھے بچوں نے پیڑ بھر کے یہ ماشاءاللہ پکوڑے کھائے خوش ہو کے جو میرا ابراہی میں بہت مزے سے خوش ہو کے پکوڑے نکھاتا ہے یہ دیکھیں پکوڑے ریڈی ہو چکے تھے تو پھر میں نے جو آئل ہے یہ دیکھیں آئل کو میں تھوڑا کم کر لیا ہے ٹھیک ہے اس میں گرم ہی تھا تو اس میں میں نے تھوڑا سا زیرہ زیرہ ایڈ کیا سابت زیرہ اور تھوڑے سی اس میں میں نے دڑا میچ ایڈ کی اس کو ترکا لگ گیا اور فورا نہیں یہ میں نے کڑی میں ڈال دیا اور کڑی کو صرف میں دو سے تین میٹھ پکایا تاکہ جو ہے پکوڑے جو ہے وہ بھی اس میں اچھے طریقے سے تھوڑا سے نرم ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ میری جو ہے کڑی پکوڑے ریڈ سے پیراری ہو چکی تھی تو اس کے بعد میں گئی تھی کہاں پہ یہ میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے کہ آپ کو میں بتاؤں میں کہاں گئی تھی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کرنے نہ بھولے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکون کو پریس کرنا بھی نہ بھولے گا تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے ٹھیک ہے ویورس تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کہاں گئی تھی میں گئی تھی سٹی میں شاپنگ کرنے کے لیے تھوڑا سی شاپنگ جائے گی تھی آپ سب کو پتہ ہے کہ میری بیان کی شادی ہو رہی ہے تو شادی کی شاپنگ کے لیے میں گئی تھی سٹی فیصلہ باد میں ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ گئے تھے تقریباً رات کو سات بجے گھر سے نکلے تھے شام کو سات بجے کافی اندھیرہ ہو جاتا ہے اس ٹائم تو میں کہاں گئی تھی میں آپ کو بتاؤں گی تو ہم گئے تھے جال پہ تھوڑا سی شاپنگ کرنے تھے چیز اپ پہ وہاں پہ گئے تھے اور ہم لوگ گئے تھے اور ہم گئے تھے چینون روڈ پہ بہت ہی وہاں پہ زبردست سیل لگی ہوئی تھی کس کی سیل لگی ہوئی تھی وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بتاؤں گی کہ کس چیز کی سیل لگی ہوئی تھی تو بہت ہی زبردست پرائز میں ہمیں وہاں سے چیزیں مل گئی تھی تو میں نے یہ کل کی ویڈیو ہے جو آج میں نے اس پہ اپلوڈ کی ہے تو بہت ہی زبردست سیل تھی تو لیڈریز کو تو ہوتا ہے نا کہیں سے بھی سستیجز مل جائے تو چلو بائے کر لیں تو مجھے پتا چلا تھا کہ وہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے تو میں ابھی بھاگ گئی لینے کے لیے اپنے مئے کے ساتھ تو یہ دیکھیں رات کو ہم لوگ جا رہے تھے تو سردی تھی لیکن مجھے سردی میں بہت مزا آتا ہے باہر جانے کا تو میرے حسابن کہہ رہا تھے کہ بہت سردی ہے آج تو میں کہہ رہا تھا نہیں بہت مزا آ رہا ہے مجھے تو اس موسم میں باہت جانے کا بہت مزا آتا ہے تو یہ دیکھیں ویورز ہم لوگ پہنچ گئے تھے سٹائلوں پہ تو سٹائلوں پہ بھی بہت زبردست سے یہ دیکھیں اس پہ ہیں جوتے فینسی بھی ہیں کیجول بھی ہیں شوز بھی ہیں بچوں کے بھی ہیں تو بہت زبردست تھی کہیں پہ 20 فیصد آف ہے کہیں پہ 30 فیصد آف آف ہے اور کہیں پہ 50 فیصد بھی آف ہے تو سب کو جو فیصلہ پاتھ میں آتا ہے تو اس مکو کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور جلدی سے جائیں سٹائلوں پہ وہاں پہ بہت سے دکانیں ہیں جو تیں کہ اکیلہ سٹائلوں نہیں میٹرو ہے وہاں پہ ہیلز والے ہیں اور بھی بہت سے شوپ ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں بیگ پہ بھی 20 فیصد آف ہے لیڈرز بیگ پہ بھی 20 فیصد آف تھی 30 فیصد بھی آف تھی وہاں پہ بہت برینڈلز اس پہ بیگز ہیں ضرور دیکھئے گا تو میں نے بھی ایک بیگ بائی کیا تو یہ دیکھیں بہت زبردست سے سیل لگی ہوئی ہے چپلز کی بھی ٹھیک ہے میں نے یہاں سے اپنے بیٹری کا شوز بھی لیے اپنے بھی لیے تو آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں 800 قرآن جو تھا بھی 400 میں مل رہا تھا بچوں کا تو بہت زبردست تھے بہت زبردست فرائیڈی تھی ان کے پاس یہ میٹرو کی شوپ ہے یہاں سے میں نے چیزیں لی ہیں تو اس میں سے میں نے اپنے چھوٹے بیٹی کا جوتہ جو ہے وہ بائی کیا تھا تو ڈیل بھی بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ کرتے ہیں جی تو بے وز دیکھیں یہ والے جوتہ جو ہے میں نے لیے تھے یہ دو مجھے پسند آئے تھے مجھے زیادہ فینسی جو ہے وہ نہیں اتنے اچھے لگتے وہ نگوشگوں والے وہ زیادہ نہیں میں اتنے پسند کرتی تو میں نے ساتھا ہی لیے ہیں ایڈی والے لیے ہیں لیکن ساتھا لیئی ہیں ظہار شادیوں پہ جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں جو ہے تھوڑا سے فینسی سے تو فینسی سے لک بھی آ رہی تھی اور ساتھا بھی تھے کہ جلدی سے خراب ہونے والے بھی نہیں تھے یہ دیکھیں ویورز بیہ کتنے زبردست ہیں اور لوگ اتنے سا پرچیز کر رہے تھے یہاں سے فری مل رہے ہوتے ہیں بہت ہی زبردست سے لگی ہوئی ہے تو ضرور جائیے گا ویورز اور اپنے لیے جا اپنے فیملیس کے لیے تو بہت ہی اچھی ویٹی میں آپ کو وہاں سے چیزیں مل جائیں گی یعنی کہ جو آپ کو شوز جو ہیں وہ وہاں پہ مل رہے تھے نا پینتی سو کے تین ہزار کے اب وہاں پہ وہ تیرہ سو پندرہ سو ستارہ سو میں مل رہے ہیں تو جلری میں بھی سیل ہے جلری بھی بہت زبردست تھی ویورز برائیڈل جلری تو زبردست تھی نا وہاں سے میں ویڈیو بنانا نہیں سکی مجھے بہت پسند آئی تھی تو میں نے اپنے میاںوں کہا تھا کہ میں نے بھی یہاں سے ہی جلری لینی ہے بہت زبردست جلری تھی تو پھر کسی دن لے کے جاؤں گی ان کو جلری لینے کے لیے تو وہاں سے ہم تھوڑے دیا گیا چیزب پہ چیزب پہ بھی بچوں کی جلری بہت زبردست مل گاتی ہے تو میں نے چیزب سے اپنے بیٹیوں کی جلری ہے وہ لی ہے بریسٹرل لیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کے لیے چوڑیاں لی تھی تھوڑے سی رنگز لی تھی اس طرح تو پھر ہم شاپنگ کا کے گھر کو آ رہے تھے بہت ہی مزا آیا ٹھنڈ ٹھنڈ موسم میں شاپنگ کرنے کا تو میں نے کہا چلو میں آج کی جو شاپنگ ہے وہاں اپنے بیوز کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور جو فیصل آباد میں رہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں اور پہ بھی جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی اچھی کوالٹی کی جوتے یا پھر کوئی اور بھی چیز لینے چاہتی ہوں تو بزار خارج ضرور کریں کیونکہ یہ ہے فرائیڈے سیل چل رہی ہے تو پتہ نہیں کونسا فرائیڈے تھا فرائیڈے سیل چل رہی ہوئی تھی نا وہاں پہ تو یہ تقریباً دو ہفتوں کے لیے ہے جہاں پھر پچیس دسمبر تک یہ سیل ہے تو ضرور بائی کیجئے گا آج کل شادیوں کا سیزن ہے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ تو ضرور سٹائلوں پہ جائیے گا میٹروں پہ جائیے گا اور ہیلز والوں کے پاس پہ جائیے گا چینل روڈ پہ ہے فیصلہ باد میں مگڈونا کی بیک سائیڈ پہ یہ شاپس ہیں کافی ساری تو وہاں پہ یہ چیزیں آویلیبل تھی تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی مجھے ضرور بتائیے گا کومنس میں اور یہ بھی بتائیے گا کہ میں جو تھی آپ کو کیسے لگی ہیں یہ دو میں نے بتائے تھے رکھی ہوئے تھے کہ یہ میں نے لے لیے ہیں تو باقی جو ہے وہ میں شاپنگ آپ کو بعد میں دکھاؤں گی ساری شاپنگ جب اکٹھی ہو جائے گی پھر میں بتاؤں گی میں نے یہی شاپنگ اپنے لیے کی ہے یہ اپنے بچوں کے لیے لیے ہے اور یہ میں نے اپنے بیٹوں کے لیے لیے ہے یہ میری ہزبن کی شاپنگ ہے ساری میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ شیئر ضرور کروں گی تو بس آپ سے اس کے ساتھ ہی زیادہ چاہوں ہی اللہ حافظ